آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے آیت نمبر 40 سے لے کر 141 تک ٹھیک ہے یہ سو آیات ہیں تقریباً تو یہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اور اس میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ ساری بنی اسرائیل کی چارج بنی اسرائیل کی یعنی کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کو اس منصب امامت سے معذول کیا اور ان کو وہاں سے ہٹا دیا تو وہ ساری چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں تاکہ ہم امت مسلمہ جو ہے وہ ان نافرمانیوں سے بچی رہے اور اللہ تعالیٰ کے غزب کا شکار نہ ہو تو یہ اس کی جو اہم پوائنٹ سے وہ یہ کہ بنی اسرائیل کو اسلام کی دعوت بھی گئی اور بنی اسرائیل کو آخری شریعت پر ایمان لانے کی دعوت اور امامت کی جو فضیلت سے معذول کیے جانے کے جو ساری ریزنز ہیں وہ ساری ریزنز اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے بتائی ہیں اور بالکل اس کو قرآن کریم کے بالکل شروع میں رکھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم ان سارے چیزوں سے بچ سکیں جن کی وجہ سے دوسری قومیں جو تھی وہ اللہ تعالیٰ کے غزب کا شکار ہوئی تو پہلے پیرگراف میں بنی اسرائیل کو اسلام کی دعوت دی دوسرے میں بنی اسرائیل کو جو تخویف قیامت کا خوف دلایا گیا ہے تیسرے میں بنی اسرائیل پر جو احسانات اور ان کی نافرمانیاں اور ان کے جرائم کی فہرست بتائی گئی پھر چوتھے پیرگراف میں بنی اسرائیل کا جو نسلی تاثب تھا اس کے بارے میں بات کی گئی ہے پھر میسا کے بنی اسرائیل ان کو جو ٹین کمانمنٹس جو دی تھی ان کا ذکر ہے پھر اسرائیل نے جو پھر وہ نافرمانیاں کی ان کا ذکر ہے اس کے بعد شرک اور اس کے اوپر جو اعتراضات ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو قیامت کا منظر بتایا ہوئے اس کا وہ ہے پھر اسلام کی دعوت اور وہ ہے اور پھر آخر میں یعنی اس پیرگراف کے اور اس چپٹر کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا راستہ اختیار کرنے کی دعوت دی گئی ہے تو ہم اب شروع کر لیتے ہیں آیت نمبر ہے فورٹی سے اے بنی اسرائیل ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی میرے ساتھ جو عہد تھا تمہارا اسے تم پورا کرو تو میرا جو عہد تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں گا اور مجھ ہی سے تم درو اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو دو بیٹے تھے حضرت عساق علیہ السلام اور ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام تو حضرت اسماعیل علیہ السلام میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شاخ میں سے تھے اور جو حضرت عساق علیہ السلام ہے ان کی اولاد میں سے بہت زیادہ یعنی نبی آئے اور جو ان کا ایک پورا جو سلسلہ تھا تو یہ حضرت یاکوب کا لقب تھا جو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا تھا اور انہی کی ناصل کو بنی اسرائیل کہتے ہیں تو پہلے جو چار رکووں میں تمہیدی تقریر تھی جس کا خطاب تمام انسانوں کی طرف تھا اور اب یہاں سے لے کر ون فورٹی تک اب ہم دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو خطاب کیا اور کہیں کہیں عیسائیوں کو بھی کہیں کہیں مشرقین عرب کی طرف بھی کلام کا رخ پھیرا گیا اور موقع موقع سے مسلمانوں کو بھی خطاب کیا گیا کہ تم دیکھو اس طرح سے کرو اور اس طرح سے نہ کرو یہ جو ساری تقریریں اس کو پڑھتے ہوئے نا تھوڑی سی کچھ باتیں اور بھی ہیں جو آپ کو بتانا ضروری سمجھتی ہوں کہ پہلا یہ کہ اس تقریر کو اس لیے اللہ تعالی نے بالکل شروع میں رکھا ہے کہ جن پچھلے پیغمبروں کی امت میں جو تھوڑے بہت لوگ ہیں جن میں خیر اور صلاح کا انصر موجود ہیں انہیں اس صداقت پر ایمان لانے اور اس کام میں شریک ہونے کی دعوت دی جائے جس کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا گیا تھا اور اس لیے ان کو بتایا جارہے کہ یہ قرآن اور یہ نبی وہی پیغام اور وہی کام لے کر آئے ہیں جو اس سے پہلے انبیاء تمہارے پاس آئے تھے پہلے یہ چیز تمہیں دی گئی تھی تاکہ تم خود بھی اس پر چلو اور دنیا کو بھی اس کی طرف بلانے اور اس پر چلانے کی کوشش کرو مگر آپ لوگوں نے دنیا کی رہنمائی تو کیا کی خود بھی اس ہدایت پر قائم نہیں رہے اور بگڑتے چلے گئے کہتے ہیں تقریباً دھائی ہزار سال یعنی بنی اسرائیل کی حکومت رہی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یعقوب علیہ السلام کے دھائی ہزار سال بعد یعنی مبوس ہوئے تو کہا کہ ان دھائی ہزار سالوں میں تم نے جانتے بوچھتے حق کی مخالفت بھی کی اور اسے قبول بھی نہیں کیا تو دوسرا دوسری بات یہ تھی کہ جو عام یہودی تھے ان کے اوپر حجت تمام کرنا اور صاف صاف ان کی دینی و اخلاقی حالت کو کھول کر رکھ دینا اور ان پر ثابت کیا جانا کہ وہی دین ہے جو تمہارے انبیاء لے کر آئے تھے اب آج کل نا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان آیات کو نہیں پڑھنا چاہیے اس لیے کہ وہ کہتے ہیں نا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں اب میرے اور آپ کے رب نے جو چیز قرآن کریم میں نازل کر دی اس کا اختیار تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں تھا اور بنی اسرائیل کا سب سے بڑا جو جرم تھا وہ یہی تھا کہ وہ کہ تم کتاب کے بعض چیزوں پر ایمان لاتے ہو یعنی جو چیزیں تمہیں سوٹ کرتی ہیں وہ تو تم کہہ دیتے ہو لیکن جو تھوڑا سا بھی تمہیں جو مشکل لگتا ہے تو پھر تم کہتے ہو کہ بس یہ اللہ نے نازل نہیں کیا تو مسلمانوں کو اس سے بہت سختی کے ساتھ پرہیز کرنے کا کہا گیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا کہ جو چیز تم تک پہنچائی گئی ہے تم بھی اسے بلا کم اوقات اسے آگے تک پہنچا دو کسی کو اچھا لگتا ہے یا برا لگتا ہے ہم ضرور اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم اپنے ہمارے ساتھ جو لوگ یعنی غیر مسلم ہیں ان کے جذبات جو لوگ مسلمانوں سے کوئی تعرض نہیں کرتے تو مسلمانوں کو بھی ان کے ساتھ کوئی تعرض نہیں کرنا چاہیے ان کو اپنی جو چیزیں ہیں وہ بالکل کلیر ہونی چاہیے لیکن دوسری اقوام کے ساتھ دوسری قوموں کے ساتھ دوسرے مذہب کے لوگوں کے ساتھ اگر وہ نہیں چھیڑتے تو ہمیں بھی ان کے ساتھ امن کے ساتھ سکون کے ساتھ پیار اور محبت اور رواداری کا صلوب جو ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ رب العالمین نے ہمیں ان کی ساری چیزیں بتائی ہیں ان کو بلا کموں کاست ہمیں خود بھی پڑھنا ہے اس کے اوپر اپنے آپ کو سمجھنا ہے اور دوسرے لوگوں تک بھی اس کی پوری پوری تعلیمات جو ہے وہ پوری پوری بتانی ہے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ یعنی بتائی گئی ہیں ٹھیک ہے تو اللہ تعالی نے ہم بنی اسرائیل کو بتایا کہ ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تمہیں عطا کی تھی میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے تم پورا کرو تو میرا جو عہد تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کرو گا اور میں نے جو کتاب بھیجی اس پر ایمان لاؤ یعنی یہ قرآن کریم اس کا نا اس کی مثال بالکل میری پیاری بہنوں بالکل ایسی ہے کہ جیسے کورس ہوتا ہے نا اور وہ پھر جب کبھی اعلان ہو جاتا ہے سکولز میں کالیجز میں کہ جی پچھلا جو کورس ہے اور پچھلی جو بکس ہیں اس میں چینجز لے آئی گئی ہیں اور وہ یہ جو پرانا کورس ہے وہ چینج ہو گیا ہے اور اب نیو کورس جو ہے اس کے مطابق ایکزیم لیا جائے گا تو پھر کیا کرتے ہیں ماں باپ ساری وہ پرانی جو کتابیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں ان کو ان کا یہ نہیں کرتے کہ انہیں پھینک دیتے ہیں لیکن ان کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور نئے کورس کے مطابق جو ہے وہ ٹیچرز بھی اور ماں باپ بھی پھر پھر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اب کورس کی نئی کتاب آئی ہے تو اس کتاب کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے تو پھر ہم لے کے آتے ہیں اپنے بچوں کے لیے اور ٹیچرز بھی پھر پرانا کورس کوئی بھی نہیں پڑھاتا نئے کورس کے مطابق ہی پھر وہ یعنی آگے جو ہے وہ پڑھائی ہوتی ہے تو اسی طرح اللہ رب العالمین کے بھی جو پرانے پیغمبر تھے ان کا ہم احترام بھی کرتے ہیں ان پر ایمان بھی لاتے ہیں کہ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے ان کی کتابیں اللہ کی برگزیدہ کتابیں ہیں لیکن اللہ نے خود ہی اعلان کر دیا کہ اب نیا نبی اور نیا نئی اس کے ساتھ کتاب اور نئی اس کے ساتھ شریعت اور شریعت سے لوگ اکثر بہت زیادہ خوف کھا جاتے ہیں اور جیسے سمجھ میں آتا ہے کہ شریعت مینز کہ بس جی کوڑے لگانا اور بس اس طرح مارک اٹھائی اور سزائیں شریعت کہتے ہیں عربی میں طریقے کو لائف سٹائل کو قانون کو ضابطے کو تو اللہ رب العالمین نے پچھلی جو شریعتیں تھیں پچھلی انبیاء کی ان کو منسوخ کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دین محمدی کی نئی شریعت جو تھی کہ یہ نئی کتاب ہے اور یہ نیا کورس ہے اور اس کے مطابق اب جو ہے وہ زندگی کا امتحان جو ہے وہ لیا جائے گا اور یہ جو کتاب اللہ اب اس کی خود ہی تعریف کر رہے ہیں اس کی جو ڈیفینیشن بتا رہے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے یہ اس کتاب کی تائید میں ہے مصدقل امام آکم جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی لہٰذا تم سب سے پہلے اس کے منکر نہ بن جاؤ تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچ ڈالو یہ بڑی اہم بات ہے اور ہمیں بھی اس کی بہت زیادہ اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ تھوڑی قیمت پر بیچنے کا مطلب یہ کہ تھوڑا معمولی سے دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہم اپنے ہی دین کے خلاف ہو جائیں ہمیں کہیں سے فنڈنگ ہوتی ہو ہمیں کہیں سے کوئی لالچ دے دے کوئی کہیں سے خوف دلا دے تو ہم نہ پھر اللہ کی اس شریعت کو چھوڑ کر تو ہم کہتے ہیں جی ہمیں فلا جگہ سے فنڈنگ مل رہی ہے تو ہم بس اپنی دین کے خلاف ہو جائیں ملک کے قانون کے خلاف ہو جائیں اپنی چیزوں کے خلاف ہو جائیں تو کہا تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچنا اور دنیوی فائدوں کی خاطر اللہ کے حکام اور اس کی ہدایات کو رد مت کرنا اور حق فروشی کے معافظے میں کہا انسان دنیا بھر کی دولت لے لے بہرحال وہ بڑی تھوڑی قیمت ہے کیونکہ حق بہت زیادہ گرانتر چیز ہے اور وہ بہت زیادہ بہت قیمتی چیز ہے جو حق ہے تو کہا کہ اور اس کتاب کے منکر نہ بن جانا اور باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبے نہ بنانا اور نہ جانتے بوچھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرنا نماز قائم کرو اور زکاة دو اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں اس کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ بار بار اب اللہ تعالیٰ نا ایک بفہ بھی اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ نماز پڑھو بار بار اللہ تعالیٰ فرمارے نماز قائم کرو خود بھی پڑھو دوسروں کو بھی پڑھاؤ تمام آداب کے ساتھ پڑھو اور جس جس کو پڑھا سکتے ہو اس کے اوپر اس نماز کو قائم کرو اور زکاة زکاة جو ہے نا نماز اور زکاة ہر زمانے میں دین اسلام کے اہم ترین ارکان رہے ہیں تمام انبیاء کی طرح انبیاء بنی اسرائیل نے بھی اس کی سخت تعقید کی تھی مگر پھر وہ لوگ اس سے غافل ہو گئے تو نماز کا باجماعت کا نظام ان کے ہاں تقریباً بالکل درم برم ہو چکا تھا قوم کی اکثریت جو انفرادی نماز کی بتارک ہو چکی تھی اور زکاة دینے کی بجائے لوگ سود کھانے لگے تھے اچھا اسی لئے اللہ تعالیٰ نے بار بار شروع میں ہی اقامت سلات کا کہ جو لوگ اور جو قومیں اور جو گھرانے اور جو خاندان نماز قائم کرے گے نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں یعنی دربار میں حاضری ہے اور جو شخص بھی پانچ وقت اللہ کی دربار میں حاضر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وہ میری نظروں میں ہوتا ہے وہ میں اس کے یعنی چیکنگ بھی رکھتا ہوں اور میں اس کی بکار بھی سنتا ہوں اور میں اس کو انرجی بھی دیتا ہوں اور میں اس کو گائیڈ بھی کرتا ہوں اسی طرح سے جو لوگ زکاة یعنی دیتے ہیں کہ جو زکاة کا مطلب ہے کہ نشونما دینا اور کسی چیز کو پاک کرنا تو جتنی زکاة اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ساری چیزیں نہیں دی جو چیزیں ہم نے انہیں آتا کی ہیں ان میں سے ایک حصہ 2.5% جو زکاة ہے وہ ان چیزوں پر فرض ہے اس آمدنی پر کہ جو آپ کے پاس انکم آ رہی ہے اور وہ آپ کے پاس پورا سال پڑی ہے ایک تو ہے نا کہ آپ کے روزانہ آتے ہیں ہر مہینے آپ کے پاس آمدنی آتی ہے اور آپ کو خرچ کرتے ہیں آپ کے پاس بینک بیلنس اگر کچھ نہیں ہے ساڑھے ساتھ تولے سونا اور ساڑھے باون تولے چاندی اور اس کے بقدر اگر پیسے ہیں وہ مال تجارت جس کی انکم کے اوپر آپ کے پاس یعنی وہ انکم آپ کے پاس پورا سال بھر پڑی رہتی ہے وہ جو ساڑھے ساتھ تولے سونے کے برابر یعنی ساڑھے ساتھ لاکھ روپے ہو گئے اور اسی طرح ساڑھے باون تولے جو چاندی ہے اس کی قیمت کے مطابق اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہے تو پھر آپ کے اوپر زکاة فرض ہے اور زکاة اس چیز کے اوپر فرض ہے زمین کے اوپر زکاة نہیں ہے فرض کوئی قیمتی جو یہ ڈائمنڈز اور پتھر ہوتے ہیں ان کے اوپر زکاة نہیں ہے فرض مشینری کے اوپر زکاة نہیں ہے فرض لیکن باقی جو سامان تجارت ہے اس کی انکم کے اوپر جو پوری یعنی سال رہ جاتے ہیں آپ کے ہمارے پاس اس کے اوپر جو زکاة ہے وہ دھائی فیصد 2.5% یعنی سو روپے میں دھائی روپے اور ہزار میں پچیس روپے اور لاکھ میں دھائی ہزار روپے اور دس لاکھ میں پچیس ہزار روپے جو ہے وہ زکاة جو ہے وہ فرض ہوتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں نماز قائم کرو اور زکاة تو زکاة کی آگے ڈیٹیل بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ زکاة آپ صرف ماں باپ اور اولاد کو نہیں دے سکتے باقی سب لوگوں کو دے سکتے ہیں یعنی ماں باپ دادا دادی نانا نانی اور اسی طرح اولاد نواسے نواسیا یہ انسانوں کی بنیادی ذمہ داری ہے اس لئے ان کو زکاة نہیں دی جا سکتی باقی جو ہے تمام لوگ کو زکاة دی جا سکتی ہے پھر کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہمارے جو غیر مسلم ملازم ہیں ہم ان کو زکاة دے سکتے ہیں زکاة اصل میں اہل ایمان کا حق ہے لیکن ہمارے یہاں منصورہ میں کچھ عیسائی ہمارے ملازم ہیں اور کچھ مسلمان ہیں تو مجھے یاد ہے کہ میرے اغجان ان عیسائی ملازموں کو بلکل برابر کی ان کو چیزیں راشن آتا تھا کپڑے آتے تھے تو یہ نہیں کرتے تھے کہ جی وہ عیسائی ہیں تو ان کو ایکسکلوٹ کر دیا جائیں ان کو بھی جب سب لوگوں کو برابر کی جو چیزیں بانٹی جا رہی ہیں تو آپ نے ان کو ایکسکلوٹ نہیں کرنا اور ان کو بھی آپ دے سکتے ہیں لیکن ویسے جو زکاة ہے وہ اہل ایمان کا حق ہے اور جو مومن ہیں مسلمان ہیں ان کو سب سے پہلے دی جائے گی لیکن جو تعلیف قلب ہے کہ کسی کو آپ نے یعنی وہ آپ کے ساتھ ملازم ہے اور آپ کے پاس اور کچھ نہیں ہے زکاة ہی آپ کے پاس ہے تو آپ اسے پھر اس میں سے رینی دے سکتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں نماز قائم کرو زکاة دو اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ تم تو دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی دوسرے کو کچھ کہو تو پہلے اس کے اوپر خود عمل کرو میری آپ سے بڑی ضروری گزارش ہے ابھی میں آپ کو پڑھا رہی ہوں کل کوئی اور پڑھائے گا تو اپنے مدرس کے لیے آپ نے ضرور دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نا قیامت کی شرمندگی سے بچا لے اس لیے کہ بولنا تو بہت آسان ہے نا لیکن یہ بھی شیطان کی ایک چال ہے کہ وہ انسانوں کو اس بات سے دراتا رہتا ہے کہ دیکھو تمہیں تو اب نا پھر عمل بھی کرنا پڑے گا اور اگر تو یہ دوسروں کو بھی نہ بتاؤ بس وہ اتنا مایوس کر رہتا ہے کہ لوگ نا خود بھی نہیں عمل کرتے دوسروں کو بھی نہیں کہتے اور دوسروں کو بھی بتانے سے رہ جاتے ہیں کہ پھر مجھے نا پھر عمل کرنا پڑے گا تو اس لیے نا میں سیکھتی ہوں نا میں سکھاتی ہوں اور نا کسی کو کچھ کہتی ہوں تو یہ سب شیطان کے وساویس ہیں اور وسوسیں ہیں اس لیے ہمیں دوسروں کو بھی تلقین کرنی ہے اور دوسروں سے دعا کے لیے بھی کہنا ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی پڑھائے قرآن پڑھائے کوئی اچھی بات بتائے تو اس کے لیے ضرور دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کی شرمندگی سے بچا لیں پھر اللہ فرماتے وستعینو بسبر وسلا کہ صبر اور نماز سے مدد لو صبر کیا چیز ہے صبر کہتے ہیں اپنے آپ کو روکنے کے اور باننے کے اور اس سے مراد ارادے کی وہ مضبوطی اور عظم کی وہ پختگی اور خواہش نفس کا وہ روکنا جس سے ایک شخص یعنی اپنے نفس کی خواہشات اور اس کی ترغیبات اور بیرونی مشکلات کے مقابلے میں وہ اپنے ضمیر کی آواز پر لگاتار بڑھتا چلا جائے ڈٹا رہے کوئی خوف کوئی لالج اس کو ہٹا نہ سکے تو اس اللہ تعالیٰ کے کہنے کا بھی مراد اس سے یہ کہ اس صبر کی صفت کو اپنے اندر پرورش کرو اور اس کو باہر سے طاقت پہنچانے کے لیے نماز کی پابندی کرو جو بھی اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو صبر کی اور اس استقامت کی بھی اس کو یعنی توفیق دے دے گا اور کہا نماز ایک سخت مشکل کام ہے مگر ان فرمابردار بندوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ آخر کار انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پلٹنا ہے یعنی جو شخص اللہ کا فرمابردار نہ ہو اور آخرت کا اس کو عقیدہ نہ پتاؤ کہ آخرت آنی ہے اور میں نے اپنے سارے عامال کا حساب دینا ہے اس کے لیے تو نماز کی پابندی ایک ایسی مسئیبت ہے جس کو وہ کبھی گوارہ نہیں کرتا ہے نا مگر جو برعضاء و رغبت اللہ کے آگے سرے تات ہم کرتا ہے اور جسے یہ خیال ہو کہ کبھی مر کر اپنے رب کے پاس جانا ہے اس کے پاس حاضر ہونا ہے اور یہ نمازی کو سب سے پہلے اللہ تعالی نے اس کا حساب لینا ہے تو اس کو نماز ادا کرنا نہیں بلکہ اس کو نماز چھوڑنا بڑا مشکل ہو جاتے ہیں آپ کبھی اس کو ٹرائے کر کے دیکھیں جو لوگ نمازی ہوتے ہیں نا تو جب تک وہ نماز نہیں پڑی ہوتی تو ایک عجیب سی بیچینی آپ کو کسی کام میں آپ کا نا دل لگتا ہے نا اس کام میں برکت ہوتی ہے اور ایک عجیب سی ٹینشن میں انسان ہوتا ہے کہ نماز ابھی نہیں پڑی تو اللہ فرماتے کہ تم یہ اس نماز ان لوگوں کے لیے تو بہت ہی زیادہ آسان ہے جو یہ اس باتے یقین کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے پھر بنی اسرائیل کو کہا کہ دیکھو میری اس محمد کو یاد کرو جس سے میں نے تمہیں نوازہ تھا اور میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت عطا کی تھی یعنی یہ تمام قوموں میں بنی اسرائیل کی قوم ہی ایسی تھی جس کے پاس اللہ کا دیا ہوا علم تھا اور جسے اقوام عالم کا امام اور رہنما بنایا گیا تھا تو اللہ اب ان کو نا ایک ایک چیز جو بنی اسرائیل کے مشہور واقعات ہیں نا وہ یہاں سے شروع ہوتے ہیں کہ جب وہ فیرون کی غلامی میں تھے اور بنی اسرائیل وہ یعنی فیرون ان کو اپنے غلاموں کی طرح وہ رکھتا تھا ان کے جو لڑکے تھے ان کو قتل کر دیتا تھا اصل میں فیرون کو یہ کہا گیا تھا کہ اس کو ایک نجومی نے اور اس وقت ان کے پاس علم ہوگا تو اس کو یہ کہا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہارا یہ تخت و تاج اور یہ سب کچھ یعنی غرق کر دے گا تو وہ اس نے پھر اس کے لیے یہ ترکیب سوچی کہ سارے لڑکوں کو میں قتل کر دوں گا کوئی لڑکا ہی نہیں بچے گا تو پھر میرا بھی یعنی جو اقتدار ہے اس کو دوام حاصل ہوگا لیکن اللہ نے پھر وہ ساری جو چیزیں وہ آگے انشاءاللہ صورتوں میں دوبارہ آئیں گی قرآن کریم میں سب سے زیادہ جس نبی کا ذکر ہے وہ حضرت موسیٰلہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو چالیس شبانہ روز کی قرارداد پر بلایا یعنی مصر سے نجات پانے کے بعد جب انہی اسرائیل جزیرہ نمائے سینہ پہنے سلام کو اللہ تعالیٰ نے چالیس شب و روز کے لیے کوہتور پر طلب فرمایا تاکہ اس قوم کے لیے جو اب آزاد ہو چکی تھی قوانین شریعت اور عملی زندگی کی ہدایات جوتی وہ عطا کرنے کے لیے تو پیچھے سے انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نا یعنی پھر دوبارہ ان کو معاف کر دیا اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان اتا کی یعنی جو تورات ان کو دی گئی تو وہ یعنی ایک الہامی کتاب تھی اور وہ دین کا فہم بھی اور جس سے حق اور باطل کا یعنی ان کو فرق معلوم ہو گیا پھر یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا لوگوں تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا لہٰذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو حلاق کر دو یعنی جن لوگوں نے اس بچڑے کو معبود بنایا تھا ان اپنے ان آدمیوں کو تم لوگ خود ہی قتل کر دو جنہوں نے اس بچڑے کو معبود بنایا اور اس کی پرستش کی لیکن کہتے ہیں کہ وہ ان لوگوں نے یہ ایسا کچھ بھی نہیں کیا اور جو بھی ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے وہ ان کی نافرمانی کیا کرتے تھے پھر کہا کہ دیکھو جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھے کہ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک اپنی آنکھوں سے علانیہ تم کو خدا سے باتیں کرتے ہوئے نہ دیکھیں اس وقت تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک زبردست بجلی نے تم کو آ لیا تم بے جان ہو کر گر چکے تھے مگر ہم نے پھر تم کو زندگی بخشی شاید اس احسان کے بعد تم شکر گزار بندے بن جاؤ یعنی یہ بھی سارہ وہ پھر ذکر ہے کہ ان کو ایک بستی سے جب حتت ان کا مطلب ہے کہ اپنی خطاؤں کی بھی معافی مانگو اور وہاں پر جو لوگ موجود ہوں ان کو بھی معاف کرتے ہوئے چلے جانا مگر ظالموں نے اسے بدل کر کچھ اور کر دیا آخر کار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا پھر انہوں نے بارہ قبیلے تھے ان کے تو ان کے لئے بارہ چشمیں جاری کیے گئے اور کہتے ہیں کہ وہ آج تک جو ہے وہ چٹان بھی ہے اور وہاں سے ان چشموں کا جو سراغے وہ بھی ملتا ہے کہ وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارہ قبیلوں کو بارہ چشمیں ان کے لئے پانی کے برسا یعنی بہا دیئے تاکہ ان کا نا حفس میں جھگڑا نہ ہو اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو بڑی ہم نے نعمتیں دے دی مگر وہ کیا انہوں نے کیا کہ اللہ کی آیات سے کفر کیا اور اپنے پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا کہ وہ حدود شرح سے نکل نکل جاتے تھے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر انہوں نے اتنی زیادہ نافرمانیاں کی کہ یعنی جنہوں نے سبت کا قانون توڑا آپ کو پتہ ہے سبت کا قانون یہ تھا کہ ہفتے کا دن جو تھا وہ بنی اسرائیل کے لیے قانون مقرر کیا تھا کہ وہ ہفتے کو آرام اور عبادت کے لیے مخصوص رکھیں اس روز کسی قسم کا دنیوی کام حتی کہ کھانا پکانے کا کام بھی نہ کریں اور نہ اپنے خادموں کو کوئی کام کرنے دیں اور جو شخص بھی اس مقدس دن کی حرمت کو توڑے گا ان کے ہاں اس کے یعنی ان کے قانون کے مطابق اور ان کی کتاب کے مطابق اس کو وہ واجب القتل پر اخلاقی اور دینی انہیتات کا دور آیا تو علال اعلان سب کی بے حرمتی کرنے لگے حتیٰ کہ ان کے شہروں میں کلے بندوں سب کے روز تجارت ہونے لگی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جب کہا کونو قردتن خاسئین انہیں کہہ دیا گیا کہ بندر بن جاؤ اور اس حال میں رو کہ ہر طرف سے تم پر دتکار پھٹکار پڑے اور ان کے کہتے ہیں دماغ انہی انسانوں کی طرح تھے لیکن ان کی شکلیں اللہ تعالیٰ نے مسخ کر کے تو ان کو بندر بنا دیا تھا پھر وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں گائے زبا کرنے کا حکم دیتا ہے اب وہ گائے کیا تھی سور بقرہ کا نام بھی اسی کے اوپر یعنی آیا کہ اس گائے کو بھی بنی اسرائیل نے نا عبادت کے لیے مخصوص کیا ہوا تھا اور سارا دن وہ سوالات پوچھتے تھے اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ بنی اسرائیل کی طرح سوالات نہ کرے ورنہ پن پوائنٹ ان کی وہی چیزیں یعنی وہی گائے ان کو بتائی گئی کہ اسے زبا کر دو جس کو انہوں نے بڑا چھپا کے رکھا ہوا تھا اور بڑی خوبصورت تھی اور بڑا خوبصورت اس کا رنگ تھا اور وہ اسے یہ لوگ کام بھی نہیں لیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کہا جب بار بار یہ پوچھتے تھے کیسی گائے ہو کس طرح سے ہو تو اللہ نے اس کو بڑا پن پوائنٹ کہا کہ وہ صحیح سالم ہو نہ زمین جوتی ہو نہ پانی کھینچتی ہو اور بیداغ ہے اور اس پر وہ پکار اٹھے کہ ہاں اب نہ ہم اسے زبا کر دیں گے لیکن وہ ایسا کرتے معلوم نہ ہوتے تھے اور پھر ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے پھر عزت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تم اس کے مقتول کی لاش کو ایک حصہ سے ضرب لگاؤ دیکھو اس طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے یعنی مقتول کے اندر دوبارہ اتنی دیر کے لیے جان ڈالی گئی کہ وہ قاتل کا پتہ بتا دے اور یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ساری چیزیں میں نے ان کو دیکھائی جو یہ سوال کرتے تھے اور اس سوال کا جواب جو تھا وہ ان کو دے دیا جاتا تھا مگر وہ انکاری کرتے رہے اور بس تھوڑی دیر کے لیے تو یقین آ جاتا تھا پھر اپنی بدعمالیوں میں اس طرح سے لگ جاتے تھے تو اللہ فرماتے کہ پھر ان کے دل جوتے وہ سخت ہو گئے پتروں کی طرح سخت بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی بڑے ہوئے کیونکہ پتروں میں سے تو کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس میں سے چشمیں پوٹ بیٹھتے ہیں اور کوئی پھٹتے ہیں اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے اور کوئی خدا کے خوف سے لرز کر گر بھی پڑتا ہے اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے پھر نہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ کتاب میں جانتے بوچھتے تم لوگوں نے تحریف نہیں کرنی جس طرح پہلے انبیاء کی قوموں نے تحریف کی اور اس کو بدل ڈالا اپنی پسند کے مطابق اس میں چیزیں جو ہیں وہ ڈالی اور اپنی جو ان کو مشکل لگتی تھی وہ ان سے نکال دی تو کہا کہ تم نے ایسا نہیں کرنا تو وہ اپنی بے بنیاد امیدوں اور عرضوں کو لیے بیٹھیں اور محض وحم و گمان پر اِلْنُمْ اِلَّا يَزُنُونَ آیت نمبر سیونٹی ایٹھ آج بھی نا لوگ تھیوریز کے اوپر ہی سارے کام جو ہیں وہ چلا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے محض وحم و گمان پر چلے جا رہے ہیں پس ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتابوں کو اور اپنے ہاتھوں سے چیزوں کو لکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو جو ہے وہ بھول جاتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے تاکہ اس کے معاوزے میں سے تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیں دیکھیں یہ ان علماء کے مطالعے کے ارشاد ہیں اور آج بھی ہم اپنے اردگر دیکھیں تو ہمیں بہت سارے اس طرح سے علماء ملتے ہیں جو کہ لوگوں کو بالکل غلط چیزیں بتاتے ہیں اور لوگوں کو بالکل غلط گائیڈ کرتے ہیں تو یہاں پر ان علماء کا جو اسرائیل کے علماء تھے کہ انہوں نے کلام الہی کے معنی کو اپنے خواہشات کے مطابق بدلہ تھا اور بائبل میں اپنی تفسیروں کو اپنی قومی تاریخ کو اپنے قیاس آرائیوں اور اپنی تھیوریز کے مطابق اپنے خیالی فلسفوں اور اپنے وضع کی ہوئے قوانین کو کلام الہی کے ساتھ بلکل مکس اپ کر دیا تھا اور یہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے اس حیثیت سے پیش کی کہ گویا یہ سب اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہیں اور آج بھی لوگ جب دین کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور بلکل جو لوگوں کے اس طرح کے جذبات کو بھارتے ہیں تو یہ بہت زیادہ گناہ کا کام ہے کہ لوگوں کے بلکل سادہ لوگوں کو مذہب کے نام پر اور دین کے نام پر ان کو بلکل غلط ایکسپلائٹ کرنا اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے دین کے اوپر تھوڑی سی قیمت ہے اور اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ نہ حاصل کرو ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لئے تباہی کا سامان ہے اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لئے موجب حلاقت اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو دوزق کی آگ نہیں چھوئے گی مگر بس بہت تھوڑے سے دن لیکن اللہ فرماتے پہ اولائی کا صحاب النار انفیہ خالدون یہی لوگ آگ والے ہیں اور دوزق میں ہمیشہ رہیں گے اب آیت نمبر یہ ایٹی تھری جو ہے نا اس کو انڈرلائن کر لیں یہ وہ ٹین کمانمنٹس ہیں جو کہ ہر دین کے جو بھی الہامی دین آیا ہے جو بھی اللہ کی طرف سے دین آیا اس میں یہ سب لوگ سب دیان میں اور سب دینوں میں یہ مشترکات ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا ٹھیک ہے توہیر جو ہے ایک اللہ کی عبادت یہ سب سے پہلی چیز ہے جو تمام انبیاء جو دین لے کر آئے اس میں سب سے پہلی چیز تھی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی اور عبادت میں نے آپ کو بار بار انشاءاللہ اس کی ڈیفینیشن آپ کو بتاؤں گی کہ عبادت کا مطلب ہے اطاعت اور فرمابرداری پوجہ اور پرستش اور غلامی اور بندگی اور کسی کا قیدی بن جانا کسی کا پرستار بن جانا فین بن جانا اور کسی کا ملازم بن جانا یہ ہم اللہ کو کہتے ایاک نابدو ایاک نستائین کہ اللہ تعالی کوئی چیز سمجھ آئے یا نہ آئے سمجھنا و آتانا ہم سنیں گے اور ہم تیری اطاعت کریں گے اور تیری بندگی بجا لائیں گے تو اللہ نے بن اسرائیل کو بھی کہا اور سارے انبیاء کے پیروکاروں کو کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی اور یہ دوسری برتباب ہم قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر پڑھیں گے جہاں اللہ اپنے بات کسی کا ذکر نہیں کرتا رسول کا بھی ذکر نہیں کرتا بلکہ والدین کا ذکر کرتے اتنا جن کی وجہ سے ہم اس دنیا میں موجود ہیں اور جن کی وجہ سے جن کی شفقت سے جن کی تربیت سے انسان جو ہے وہ اس قابل بن جاتا ہے کہ وہ دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو کہا کہ اللہ کے بعد اپنے والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا وزل قربہ اور رشتداروں کے ساتھ دیکھیں والدین کے بعد رشتداروں کا وہ بتایا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت قریب آئے گی تو لوگ رشتداریوں کو بھول جائیں گے اور دوستیوں کو جو ہیں وہ پالیں گے اور دوستیوں کو بہت زیادہ حمیت دیں گے اور مجھے کبھی کبھی بڑا خوف آتا ہے کہ واقعی اپنے رشتدار تو بھول چکے ہیں لیکن جو دوست احباب ہیں ان کے ساتھ سارا دن جو فیس بک پہ اور ویٹس ایپ گروپ سے ہیں اور موبائل ہیں اس میں بہت خال خال ہمارے رشتدار ہوتے ہیں اس لیے ہمیں جو ہمارے یہ چھوٹا سا گروپ پہ ہم انشاءاللہ ایک دوسرے کو ضرور یاد دہانی کرائیں گے کہ ہماری جو رشتداریاں ہیں وہ ہم سے نہ چھوٹنے پائیں اس لیے کہ رشتدار اللہ کی چوئس ہیں اور دوستی ہماری اپنی چوئس ہوتی ہے تو اللہ کی جو چوئس ہیں اس کو زیادہ امیت دینی ہے تو یہاں تیسرا رتبہ جو ہے وہ زب القربہ کو رشتداروں کو دیئے مساکینیں اور مسکینوں کے ساتھ مسکین وہ شخص ہے جو اپنی بنیادی جو ضروریات زندگی ہے وہ نہ پوری کر سکے اس کو پورا کرنے میں دوسروں کا محتاج ہونا پڑتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اردگرد تو مساکین کی ایک بھرمار ہے کہ وہ اپنے جو بنیادی ضرورت ہیں ہمارے سارے ملازم وہ ہماری مدد کے بغیر نہیں اسے پورا کر سکتے ہیں مجھے تو کبھی کبھی اتنا خوف آتا ہے ہمارے اردگرد میں بہت سارے ایسی اپنی کام والیوں کو جانتی ہوں کہ جن کے پوری عمر گزر گئی ہے کہ وہ کام کرتی ہیں اور صرف کرایا دیتی ہیں اپنے کمرے کا مجھے بہت زیادہ خوف آتا ہے میں نے کتنی دفعہ سوچا جب میں اسیملی میں بھی تھی کہ میں سب سے پہلے یہ کام کروں کہ میں ان غریب عورتوں کے لیے ایک ایک کمرہ ایک ایک کچن اور ایک ایک بات روم میں نے چار پانچ دفعہ اس کی فیزیبلیٹی بنائی کہ ہم نہ یہ جو گھر بن جاتے ہیں اور یہ جو چیزیں بن جاتے ہیں ان میں نہ ان عورتوں کو کبھی بھی کوئی حصہ نہیں دیتا بس فلیٹ بھی انہی لوگوں کو ملتے ہیں زمینیں بھی انہی لوگوں کو ملتی ہیں جو بس زبردست ہوتے ہیں زوراور ہوتے ہیں تو ہمیں ان مسکینوں کا خیال کرنا چاہیے جو بہت زیادہ یعنی تنگدست ہوں اور جو اپنی بنیادی چیزیں بھی ناپوری کر سکتے ہیں پھر کہا وقولو لنا سے حسنا اور لوگوں کے ساتھ اچھی بات کیا کرو یہ جو نرم گفتاری ہے اور شیری گفتاری ہے اس کے لیے نا ایک حدیث ہے مجھے بہت زیادہ پیاری لگتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں نا کچھ بالا خانے ہوں گے بڑی بلند و بالا امارتیں ہوں گی کہتے ہیں جو بلکہ شفاف شیشے کی ہوں گی اور ان کی جو اندر کی خوبصورتی ہے وہ باہر سے بھی ساری نظر آ رہی ہوگی آپ کبھی کبھی یہ شو رومز دیکھتے ہیں نا جو ونڈو شاپنگ اکثر لوگ ہم میں سے مجھے تو بڑا شوق ہے ونڈو شاپنگ کرنے کا تو وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح کے جنت کے بالا خانے ہوں گے کہ جو باہر سے ان کی خوبصورتی جو ہے اس کے اوپر لوگ رشت کرتے ہوں گے پوچھے گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بالا خانے کس کے نصیب میں اللہ نے لکھی ہوں گے تو ان کی نا تین صفات بتائی گئیں نمبر ایک کہ جو بڑے شیری گفتار ہوں گے جو لوگوں کے ساتھ بہت خوبصورت طریقے سے بات کریں گے اور لوگ ان کی باتوں کی وجہ سے ان کے گرویدہ ہوں گے وہ کبھی کسی کو ڈانٹیں گے نہیں کسی کو غصہ نہیں کریں گے تو یہاں پر بھی کہا لوگوں کے ساتھ اچھی اور بھلی بات کیا کرو بھلی بات نہیں آتی تو پھر خاموش رہا کرو تو پہلی ان کی صفت ہوگی شیری گفتار ہوں گے اور دوسری لوگوں کو کھانے کھلاتے ہوں گے مجھے فیری بھی بڑی یاد آتی ہے جب بھی جاؤ تو کچھ نہ کچھ کھلا دیتی ہے اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کریں جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور تیسرا وَسُوَلُّ بِلْلَيْلِ مَنَّاسِ نَيَامِ اور وہ اس وقت نماز پڑھتے ہوں گے جب دوسرے لوگ نین کے مزے لے رہے ہوتے ہیں یعنی وہ اس میں عشاء کی نماز بھی تحجد کی نماز بھی اور فجر کی نماز بھی تو یہ تین چیزوں صفات جن میں ہوں گے ان کو اللہ تعالی جنت کے بالا خانے عطا کرے گا تو یہاں پر بھی کہا وَقُولُ لِلنَّاسِ حُسْنَ وَاقِيمُ السَّلَاةِ اور نماز قائم کرو وَعَاتُ الزَّكَاةِ اور زکاة تو لیکن تم میں سے اکثر لوگ جو تھے وہ سب اس عہد سے پھر گئے اور پھر کہا ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور نہ ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر کرنا یعنی ایک دوسرے کے ساتھ قتل و غارت یہ بھی اللہ تعالی نے ہر شریعت میں حرام کیے اور نہ جلاوتن کرنا یعنی اپنے گھروں کے اوپر ان کے حملہ آور ہو کے اور ان کو ان کی بستیوں سے نکال باہر کرنا جیسے آج کل پھر فلسطین کے اندر کشمیر کے اندر ہم دیکھتے ہیں سیریا میں یہ ساری جو مسلمانوں کی بستی ہیں ان کو اپنے گھروں سے بے گھر کرنا یہ اللہ تعالی نے ہر شریعت میں اس کو حرام قرار دیا لیکن اللہ فرماتے تم نے ان ساری چیزوں کو تم نے رج کر دیا آیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور ایک دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ظلیل و خار ہو کرنا ہے اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیا جائیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیج کر دنیا کی زندگی خرید لی ہے تو ان کی سزا میں کوئی تخفیف ہوگی اور انہیں کوئی مدد پہنچ سکے گی پھر نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے اور کہا کہ وَاِیَدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور روحِ پاک سے اس کی مدد کی روحِ پاک سے مراد علمِ وحی پی ہے اور جبرائیل علیہ السلام جو علیہ السلام کا علم لاتے تھے اور خود حضرت مسیح علیہ السلام کی اپنی پاکیزہ روح بھی جن کو اللہ نے قدسی صفات بنایا تھا اور روشن نشانیوں سے مراد وہ کلی کلی علامات ہیں جنہیں دیکھ کر ہر جو سچا انسان ہے وہ یہ جان سکتا تھا کہ یہ مسیح علیہ السلام جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں ٹھیک ہے؟ پھر وہ یعنی تورات کا بھی ذکر ہے انجیل کا بھی ذکر ہے کہ یہ ساری انبیاء آئے اور ان کے ساتھ کتابیں بھی آئیں اور اللہ تعالیٰ نے یعنی جب ان سے کہا گیا کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اسی چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاں یعنی نصر اسرائیل میں اتری ہے انہوں نے پھر عیسائیت کی بھی مقالف کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مقالفت بھی کی اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روشن نشانیوں کا ذکر کیا گیا اور پھر نہ وہ لوگ حضرت جبراہیل علیہ السلام سے بھی بڑی دشمنی کیا کرتے تھے تو کہا آیت نمبر ہے نائنٹی سیون ان سے تو جو کوئی جبریل سے عداوت رکھتا ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل نے اللہ ہی کے حکم سے یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا یعنی یہودی صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام اور آپ کے پیروکاروں پر کو برا نہیں کہتے تھے بلکہ اللہ کے برگزیدہ پر اس پر جبریل کو بھی بہت برا بھلا کہتے تھے کہ وہ ہمارا دشمن ہے یعنی وہ بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں کیسے اس نے جو ہے وہ وحی کے ذریعے سے نبوت جو ہے وہ ادھر کیوں اتار دی تو وہ جبریل علیہ السلام سے بھی یعنی ناراض تھے تو کہا یہ قرآن جو ہے یہ تمہارے قلب پر اللہ نے اپنے حکم سے یہ نازل کیا اور جو پہلی آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق اور تائید کرتا ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے یعنی اس میں بڑا خوبصورت سا اشارہ ہے کہ جو قرآن ہے وہ ہدایت بھی ہیں ہدایت میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا ہدایت کہتے ہیں ادھرن اس روشنی کو جو کہ راستہ دکھانے کے لیے لوگ آگے آگے لے کے چلتے ہیں تاکہ ان کو راستہ جو ہے وہ ان کے لیے روشن ہو جائے تو یہ قرآن کریم جو ہے یہ ہدایت بھی ہے اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے اچھا آگے نا اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کی ہے بابل کے جو دو فرشتے تھے ہاروت اور ماروت اور ان کا ذکر ہے کہ وہ ایک آزمائش کے طور پر وہ بھیجے گئے اور ان کو میاں اور بیوی کے درمیان جو چیز جدائی ڈالتی ہے اس کا علم جو تھا وہ جادو ان کو سکھایا گیا تھا تو کہتے ہیں وہ جو اخلاقی جو ان کا زوال تھا بابل کے اس بستی کا کہ وہ دوسرے کی عورتوں شادی شدہ عورتوں سے اور مجھے اتنا اس کو پڑھ کے خوف آتا ہے کہ ہمارے ہاں بھی ڈرامیں جو ہیں وہ ایکسرا میریٹل افیرز اور یہ پہلے تو ایک لڑکا لڑکی ہوتے تھے اب نہ وہ جو شادی شدہ مرد اور عورتیں وہ عورت کسی اور کے ساتھ انوالو ہے اور مرد کسی اور کے ساتھ انوالو ہے اس کا یہاں پر ذکر ہے یہ آیت نمبر ایک سو دو سے کہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا کفر کے مرتب کبت وہ شیعاتین تھے جو لوگوں کو جادگری کی تعلیم دیتے تھے وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی تھی حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تھے تو پہلے صاف طور پر متنبع کر دیا کرتے تھے کہ دیکھو ہم ایک امتحان ہیں تم کفر میں مبتلا نہ ہونا پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیں ظاہر تھا کہ حکم الائی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی ضرر نہ پہنچا سکتے تھے مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں تھی بلکہ نقصان دیتی اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں کتنی بری مطاع تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا کاش انہیں معلوم ہوتا اب دیکھیں یہ جو ازدواجی تعلق ہے یہ دراصل درقیقت انسانی جو تمدن ہے اس کی روٹ ہے اس کی جڑھ ہے اور مرد کی درستیگی پر یعنی پورا انسانی جو سیولائزیشن ہے اس کی درستی کا اور اس کی خرابی پر پورے انسانی تمدن کی خرابی کا دار و مدار ہے لہٰذا بدترین فساد کرتے ہیں وہ شخص جو اس کی جڑھ کے اوپر آری چلاتے ہیں اور اس جڑھ کو وہ کاٹتے ہیں حدیث میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ ابلیس جو ہے وہ اپنے مرکز سے زمین کے ہر گوشے میں اپنے ایجینٹ روانا کرتے ہیں پھر وہ ایجینٹ پاپس آ کر اپنی اپنی کاروائیاں سناتے ہیں کوئی کہتا ہے میں نے فلا فتنہ برپا کیا کوئی کہتا ہے میں نے فلا شر کھڑا کر دیا کوئی کہتا ہے میں نے فلا آدمی کو کہا کہ اس کو قتل کر دو کسی کو کہا کہ تم یہ غلط کام کر دو تو ابلیس ہر ایک سے کہتا جاتے تم نے کچھ نہیں کیا پھر ایک آتا ہے اور کہتا ہے اطلاع دیتا ہے میں ایک عورت اور اس کے شور میں جدائی ڈالایا ہوں یہ سن کر ابلیس اس کو گلل لگاتا ہے اور اس کو کہتے ہیں اس اپنا تاج اس کے سر پر پہناتا ہے اور کہتے ہیں کہ تو اصل کام کر کے آیا ہے اس حدیث پر غور کرنے سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے کہ بنی اسرائیل کی آزمائش کو جو فرشتے بھیجے گئے تھے انہیں کیوں حکم دیا گیا کہ عورت اور مرد کے درمیان جدائی ڈالنے کا عمل ان کے سامنے پیش کرے دراصل یہی ایک ایسا پیمان ہے تھا جس سے ان کے اخلاقی زوال کو ٹھیک ٹھیک نہ پا جا سکتا تھا تو انہوں نے یعنی اس منڈی میں جو ان کے ہاں سب سے زیادہ جس چیز کی مانگ تھی وہ یہ کہ کوئی ایسا عمل یا تعویز مل جائے جس سے ایک آدمی دوسرے کے بیوی کو اپنے اوپر عاشق کر لے تو یہ اخلاقی زوال کا وہ انتہائی درجہ تھا جس میں وہ لوگ مبتلا ہو چکے تھے یعنی پس اخلاقی کا اس سے زیادہ نیچہ مرتبہ اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ ایک قوم کے افراد کا سب سے دلچسپ مشکلہ جو ہے وہ نکاح اور شادی شدہ عورتوں کو اپنی طرف مائل کرنا اور کسی منکوہ عورت کو اس کے شوہر سے توڑ کر خود اس سے شادی کر لینا وہ اپنی سب سے بڑی فتح سمجھنے لگے تو یہ جو چیزیں یہ آج بھی اسی طرح سے زور و شور سے جاری ہیں نا ہمارے معاشرے میں بھی ہم اپنے میڈیا کو دیکھ لیں اس میں یہی چیزیں جو ہیں یہی بتائی جاری ہیں اور قرآن کریم ہمیں کہتا ہے کہ یعنی ایک تمدن کا انحصار جو ہے وہ میاں بیوی کے آپس میں تعلق کے اوپر ہے اور بہت اچھے تعلق کے اوپر ہے تو اس لیے اس میں جو بھی خلل ڈالتا ہے وہ شیطان کا کام کرتا ہے اچھے آگے اللہ تعالیٰ نے پھر نا عزت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا اور پھر کہا ہر ایک نبی کو کہا کہ تم واقیم السلاة و آتو الزکاة کے آیت نمبر 110 کے نماز قائم کرو اور زکاة دو اور تم اپنی آقبت کے لیے جو بھلائی کرو گے آگے اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے موجود پاؤ گے ان کا کہنے کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو یا حیسائیوں کے خیال کے مطابق حیسائی نہ ہو اللہ تعالیٰ فرماتے دل کا امانی ہو یہ ان کی آرزویں ان سے تو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو اور اللہ فرماتے کہ جو کوئی من اسلامہ جو اپنی ول کو اللہ کی ول کے آگے ختم کر دے مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اپنی رضا کو اللہ کی رضا میں گم کر دے اللہ کی خیال ہو اور اللہ اس کے رب کے پاس اس کا عجر ہے وَلَا خَوْفُنَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ اور ان کے لیے کسی خوف اور کسی غم کا مقام نہیں ہوگا دیکھیں انسان کی پوری زندگی ماضی کے غم اور مستقبل کے خوف میں اندیشوں میں پوری زندگی جو ہے وہ گزر جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بہت زیادہ خوش رکھے گا نہ ان کو ماضی کے غم ہوں گے نہ مستقبل کے اندیشیں ہوں گے جو اللہ کی رضا کے آگے اپنی رضا کو گم کر دیں گے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان سے بہت زیادہ راضی ہوگا یہ بھی آگے کی جتنی بھی ساری آیات ہیں وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہی کیا ذکر ہے بنی اسرائیل کا اور یہودیوں کا اور اللہ فرماتے ہیں مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہے اللہ بڑی وسط پالا اور سب کو جاننے والا ہے ان کا قول ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنائے اللہ پاک ہے ان باتوں سے اصل حقیقت یہ کہ زمین اور آسوان کی جتنی بھی چیزیں وہ اس کی ملک ہیں اور اس کے غلام ہیں اور اس کی مخلوق ہے کوئی بھی اس کا بیٹا نہیں ہے اس کی طرح کوئی بھی نہیں ہے پھر یہ ایک بڑی اہم آیت ہے آیت نمبر 120 یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک کہ تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو یعنی مطلب یہ کہ ان لوگوں کی ناراضی کا سبب یہ تو نہیں ہے کہ وہ سچے طالب حق ہیں اور تم نے ان کے سامنے حق کو واضح کرنے میں کچھ کمی کیے وہ تو اس کیلئے ناراض ہیں ہم سے کہ تم نے اللہ کی آیات اور اس کے دین کے ساتھ یعنی وہ طرز عمل کیوں نہ اختیار کیے جو ان لوگوں نے اختیار کیا تھا دین کے اصول و احکام کو اسی طرح سے جیسے ان لوگوں نے یعنی اپنی خواہشات کے مطابق اسے ڈالا تھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکاروں کو یہی بتا رہے اللہ تعالیٰ کہ یہ تم سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم اسی گمرائیوں میں مبتلا نہ ہو جاؤ جب تک کہ تم ان کے طریقے پر چلنے نہ لگو صاف کہہ دو کہ راستہ بس وہی راستہ ہے ہدایت تو بس وہی ہدایت ہے جو اللہ نے بتائی ہے وگر نہ اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے تم نے ان کے خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہوگا ٹھیک ہے پھر اللہ تعالی بن اسرائیل کو کہتا ہے یاد کرو میری وہ نعمت جس سے میں نے تمہیں نوازہ تھا اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت دیتی اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرہ کام نہیں آئے گا نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا نہ کوئی سفارش ہی آدمی کو فائدہ دے گی اور نہ مجرموں کو کئی سے مدد پہن سکے گی اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب میں پورا اتر گیا اور پھر اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب لوگوں کے لیے امام بنا دیا اب جو ہم درود ابراہیم ہی پڑھتے ہیں تو اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نے یہ اپنے لیے درود پسند کیا کہ مجھ پر بھی اسی طرح سے درود بھیجو جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے درود بھیجے اور وہ کیسے کہ وہ جو بھی الہامی مذہب ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ اپنا جدہ امجد مانگتے ہیں چاہے وہ یہودی ہیں چاہے وہ عیسائی ہیں چاہے وہ مسلمان ہیں لیکن اللہ فرماتے کہ ان کو یہ اتنا بڑا مرتبہ ایسے ہی نہیں ملا ان کو اللہ تعالی نے ہر بات میں آزمایا اور وہ اس کے اوپر پورا اترے تو اللہ تعالی نے پھر کہا کہ وہ ان کو لوگوں کا امام بنا دیا اور پھر وہ جو مقام ابراہیم ہے اس کو مسلح بنایا اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور عزت اسماعیل علیہ السلام ان سب کو یعنی ان کو حکم دیا گیا کہ خانے کعبہ بنا لیں اور میرے اس گھر کو تواف اور اعتقاف اور پور سجدہ کرنے والوں کے لئے پاک رکھو اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے اور اس کے باشندوں کو میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے جواب میں اس کے رب نے فرمایا اور جو نہ مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا مگر آخر کار پھر اسے عذاب جہنم کی طرف گسیٹوں گا تو اب ہم دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کیسے قبول کی کہ وہ وہ مکہ جو بالکل بے آب ہو گیا شہر تھا اس میں ہر طرح کپھل موجود ہوتا ہے بس اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے ہم تو اس بدنصیب وقت میں رہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے گھر کو بھی خالی دکھایا یہ اس کے غزب کا اور اس کی ناراضگی کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ وہ جس کے لئے اللہ نے کہا کہ اس کو آباد کرنا اس کو رکو کرنے والے اور تواف کرنے والوں کے لئے آراشتہ کرنا وہ اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کے اوپر بند کی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی عزت و شرف کو واپس یعنی وہ کر دے یہ دو آیات ہیں یہ میں پڑھ لوں یا کل پڑھ لیں گے پھر پڑھ لیں پڑھ لیں پڑھ لیں جلدی سے پڑھ لیں جلدی یہ جو آیات ہے نا آیت نمبر 127 اور 128 اور 129 یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر یعنی اس میں آیا ہے کہ یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اس دھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے اور جب وہ اتنا بڑا کام کر بھی دیا تو اس کے بعد بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھول چک ہو تو اس کو معاف کر دینا اور ہم سے یہ خدمت یہ قبول کر لینا اور پھر ایک دعا کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنے باپ ابراہیم کی اس دعا کا جواب ہوں آیت نمبر 129 اور آپ اس کے ساتھ ضرور لکھ لیں کہ آگے 151 میں بھی یہی مفہوم آئے گا آیت کا اور سورہ آل عمرائن کی 164 جو آیت ہے یہ بھی بالکل یہی مفہوم ہے کہ اللہ وہ دعا کرتے ہیں ہمارے رب ان میں سے پھر ایک ایسے رسول کو بھیجنا جو ان کو تیری آیات تلاوت کرے اور تم انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تذکیہ کرے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تین کام تھے جو وہ خود کر کے چلے گئے اور اپنی امت کے ذمہ داری یہ کر کے گئے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا اور اس قرآن کریم اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کی تعلیم دینا اور لوگوں کو پاک کرنا ان کے اخلاق کو ان کے عقائد کو ان کے ماحول کو ان کے کپڑوں کو ان کی رہنے کی جگہ سب کو پاکیزہ کرنا اور کہتے ہیں نا مسلمانوں کا یہ جو تحارت کا جو لفظ پاکیزگی کا اور پاکی کا اور زکاة کا یہ سوائے مسلمانوں کی زبانوں کے اور کسی کی زبان میں بھی نہیں ہر صاف چیز جو وہ پاک نہیں ہوتی نا تو کہا کہ یہ تین کام جو ہیں یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیے اور یہ میرے اور آپ کے بھی کام ہے میرے اور آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضر کوسر پر جب ملیں گے تو ہم سے انہی تین کاموں کا پوچھیں گے کہ تم نے اللہ کی دعوت کتنی دی اور تم نے لوگوں کو قرآن اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کی دعوت کتنی دی اور تم نے لوگوں کو پاک کرنے کا فریضہ کتنا سر انجام دیا یہ تین ضرور انڈرلائن کر لیں اس کے اوپر ایک دو تین ضرور یہ قرآن کریم کی سب سے بنیادی تعلیمات ہیں جو اللہ رب العالمین ہمیں فرماتے ہیں اب کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے نفرت کرے اور اس کو جب اس کے رب نے کہا مسلم ہو جا تو اس نے کہا اسلم تو لرب العالمین میں تو کائنات کے رب کے آگے سر تسلیم میں نے خم کر دیا اور پھر اللہ فرماتے کہ ان سب کے لیے اللہ ہی کافی ہے یعنی تمہاری حمایت کے لیے ان سارے لوگوں کے مقابلے میں اللہ تعالی کی حمایت کافی ہے اور کہو اللہ کا رنگ اختیار کرو دیکھیں اللہ کا رنگ اختیار کرنے سے مراد یہ کہ ایک فرقہ جو ہے وہ یعنی وہ کہتے ہیں نا ببتسمہ وہ جب وہ کر لیتے ہیں وہ کہتے ہیں بس یہ بس سب پاک صاف ہو گئے اور ان کے سارے گناہ دل گئے تو اللہ ہم سب کو کہتے ہیں کہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ اللہ جو تمہیں کہتا ہو تو اسی اسی رنگ میں تم لوگ رنگ جاؤ تو لہو عابدون ہم اس کی بندگی کرنے والے ہیں اس کی عبادت کرنے والے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تلتا امت ان قد خلط یہ آخری اس کی آیت ہے اس مضمون کی کہ یہ وہ امت تھی یہ تو گزر گئی ان کے کام ان کے ساتھ چلے گئے ان کی تاریخ ان کے ساتھ ان کی ہسٹری ہے وَلَكُمَّا کا سب تم اور تمہارے ساتھ تمہارے آمال ہوں گے وَلَا تُسْأَلُونَ اَمَّا كَانُ وَيَا مَلُونَ اور تم سے ان لوگوں کے آمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا تو آج کے لیے یہ اتنا ہی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رنگ میں بھی رنگ دے اور ہمیں اس قرآن کریم کی تعلیم سے بھی نوازے اور ہمیں اس کی سمجھ بھی اتا کرے